بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی خوشبو لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مستقل خوشبو لگائے گا رزق میں برکت ہوگی صحت و تندرستی ہوگی عزت شان و شوکت وقار سر بلندی ہر جگہ ملے گی عبادت میں خوشو و حضو ملے گا تقویٰ کا نور ملے گا بے روزگار کو رزق ملے گا بے گھر کو گھر اور بے در کو در ملے گا طالب علموں کو کامیابی آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی حواتین خوشبو گھر کے اندر لگائیں باہر نہ لگائیں میں نے آج آپ کو خوشبو کے بہت سارے فائدے بتائیں ہیں اس کے علاوہ بھی خوشبو کے بہت سارے فائدے ہیں آج میں آپ کو خوشبو کے فائدے کے ساتھ ساتھ ان کے مشاہدات بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی اس مشاہدے کے سننے سے آپ کو مزید خوشبو کے فائدے معلوم ہوں گے ایک صحب بتاتے ہیں میری زندگی پہلے بہت عجیب تھی ہر وقت چرچڑا پن گھر میں بیوی سے جھگڑا باہر لوگ مجھ سے بات کرتے ڈرتے کیونکہ میرے غصے کا سب کو علم تھا کاروبار بھی زبال کا شکار تھا میری دکان پر ایک مرتبہ ابقری رسالہ پڑا ہوا تھا جو کوئی دوست چھوڑ گیا تھا میں نے پڑھا تو اس میں خوشبو کے فضائل پڑھے میں نے اسی دن خوشبو ہری دی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر لگانا شروع کر دی میں نے چند دنوں کے بعد ہی محسوس کیا کہ میرے اندر ایک انتہائی مسوط تبدیلی آئی ہے کہ مجھے غصہ بہت کام آ رہا ہے ہر کسی کے ساتھ اخلاق اور خوشگوار موڑ میں بات کرتا ہوں میری اہلیا نے بھی مجھے کہا کہ آج کل آپ کو نہ غصہ آتا ہے نہ آخی چیختیں چلاتے ہیں دکان پر سیل بھڑنا شروع ہو گئی میری ٹینشن ڈپریشن ڈپریشن انزائیٹی ناملوم کہاں چلی گئی نماز میں توجہ اور دھیان ملا میاں بیوی میں محبت بڑی گھرے لو جگڑے ختم اور جب غصہ ہوا تو دوسرے بھی مجھ کو خوش ہوتے اور مجھ سے مل کر خوش ہوتے اور معاشرے میں عزت ملی واقعی خوشبو لگانے سے بہت سکون ملتا ہے ویورز اس طرح کے بے شمار مشاہدات ہیں جن سے خوشبو کے فائدے پتا چلتے ہیں بے شمار لوگ اس نخصے پر عمل کر رہے ہیں یہ ڈپریشن اور انزائیٹی کا بہت ہی بہترین علاج ہے اور اس کو میں نے خود بھی کر کے دیکھا ہے واقعی خوشبو لگانے سے انسان کا غصہ بہت کنٹرول ہو جاتا ہے اور دماغ بہت جو ترو تازہ ہو جاتا ہے دعاوں کے لیے جن حباتینوں حضرات نے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دلی مرادیں پوری کرے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں ان سب کے مسائل اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے حل فرما دے جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما دے جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے شادیوں اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا نیک نصیب کر دے اور ان کو گھر بیٹھے بٹھائے رشتے دلا دے آسمان سے ان کے لیے جوڑے اتار دے آمین سمم آمین اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ بے در ہیں اللہ تعالیٰ ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں اور جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ذاتی مکان عطا فرما دے جس میں وہ خوش و خورم اپنی زندگی بسر کر سکیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کو ذہنی سکون بہت بہت زیادہ عطا فرمائے آمین سمم آمین بے رحمتی کا یار خمر راہی مین ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ضرور لائک کا بٹن پریس کر دیا کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور اگاہ کیا کریں اس سے میری بھی حوصلہ فضائی بھی ہوتی ہے اور مجھے اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ